موسیقی ویلکم اگین گوڈ مورننگ ویٹ سبی اکبار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور ہم بات کر رہے تھے آپ کے کیونکہ سپیشل آج ٹاپک ہے وہ ہے ڈینگی اور مچھر کے کاٹنے سے بہت ساری پرابلمز ہو جاتی ہیں جب ٹائفٹ ہوتا ہے یا اس کے ایک اور بیماری آئی تھی چکن گونیاں جب فور ایکزمپل ہمارے بلڈ میں جب وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی ہم اگر زیادہ میڈیسن کی طرف اگر نہ جائیں لیکن اگر بہت زیادہ آپ کی حالت خراب ہے پھر تو آف کورس آپ کو مولیج سے باز جانے لیکن فورسٹ ایٹ کے طور پر ہم کیا ہوم ریمیڈی استعمال کر سکتے ہیں اگین میں ویلکم کرتی ہوں ہمارے حکیم اسکری صاحب سے کہ اسکری صاحب ایک بار آپ نے مجھے پپیتے کے پتوں کا ذکر کیا تھا اور اس کے اندر لیمن ڈال کے کچھ مطلب ہم کیا کر سکتے ہیں وائٹ سیل انکریز کرنے کیلئے لیکن پپیتے کے پتے جو ہیں یہ کافی عرصے سے لوگ استعمال کر رہے ہیں پپیتے کا پتہ فوری طور پر وائٹ سیل کو ایکٹیویٹ کرتا ہے لیور کو ایکٹیویٹ کرتا ہے لیور میں جو انفیکشن ہو جاتا ہے ڈینگی کی وجہ سے اسے ختم کر دیتا ہے آج میں کچھ دنوں پچھلے دنوں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کچھ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اختلاف کر رہے تھے کہ جی پپیتے کے پتوں کا پانی جو ہے وہ ڈائریا پیدا کر دیتا ہے یوں ہو جاتا ہے فلا نہ ہو جاتا ہے اصل بات یہ ہے کہ جتنی ریمیڈیز جو ہم بتا رہے ہیں یہ دنیا بھر میں ریکمنڈڈ ہیں اوکے صرف یہاں ہی نہیں ہے آپ انڈیا چلے جائیں سری لنکا جائیں دنیا بھر میں پپیتے کا پتے کا پانی جو ہے وہ پانا جاتا ہے کہ اس سے فوری طور پر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں مریض کی حالت بھی خطنک سور سے باہر نکل آتی ہے بلکل اور وہ باقیدہ طور پر پپیتے کا پتے اس میں آپ عام کے پتے ڈال سکتے ہیں اس میں عمرود کے پتے ڈال سکتے ہیں زبردست جامن کے نہیں نہیں جامن کا شکر کا مریض اگر ہو تو وہ جامن کے پتے بھی ڈال سکتا ہے ٹھیک 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 تو یہ پتے ڈال کر جو ہے لیمن اس میں ڈالیے یا اس کے اندر لیبو کے چھلکے ڈال لیجئے واہ گریفروٹ کے چھلکے چھلکے ڈال لیجئے اور اس میں آپ چھلکندر ڈال لیجئے زبردست اسی طرح مختلف انار کا جوس ہے وہ مکس کر کے پیجئے تو اس سے بڑی زبردست ریپیڈلی ریزلٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں مریض کے یعنی کہ پلیٹ لیٹس بھی بھر جاتے ہیں بلکل اور آپ کے وائٹ سیل بھی انکریز ہوتے ہیں جس سے ہم آئے تھوڑا انرجی میں پسل بات یہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں جو تجربہ سے انسان کے گزریوی چیز ہوتی اس سے بڑی سائنس کو ہی نہیں دی اس سے ایکسپیرینس بالکو ٹھیک پھر میں ان ڈاکٹرز کو باقادہ کہتا ہوں کہ وہاں ہی میرے پاس بیٹھیں میں خودلوپیتھک ڈاکٹر امریکہ سے میں نے ام ڈی کیا ہوا ڈاکٹر میڈیسن میں خود ڈاکٹرز کو اننیس سال میں میں نے وہاں پڑھایا ہے اور ایکپنچر کیا ہے اسی طرح سے مختلف حربت سائنسیز میں میرا ورک رہا ہے کالیفورنیا یونیورسٹی سے میں نے پی ایش ڈی کیا تھا تو اسی طرح پیسیفک یونیورسٹی میں میں پڑھا تاراک اور یونیورسل لائف یونیورسٹی میں بات ہی ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو لوگوں کو ان سے فوائد سے روکیں صرف یہ چاہیں کہ جناب ہماری میڈیسن بکیں اور لوگ بقاعدہ طور پر آپ پر ڈیپینڈٹ ہو جائیں یہ غلط ہے آپ وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالی نے انسانوں کے لئے پیدا کی ہیں آپ اس پر ریسرچ کیجئے ایک وقت وہ تھا کہ جب آشوبہ چشم تھا تو یہی کچھ ڈاکٹرز نے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا کہ آنکھ میں ارکے گلاب ڈالنے سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں شہر ڈالنے سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں اور بہت ساری چیزوں پر انہوں نے وہ کیا جو کہ ہم ہزاروں سال سیکھڑوں سال سے جو ہے یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اور اس سے مستفید ہو رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہ کیجئے جس میں آپ کا نالیج جو ہے وہ چیلنج ہو جائے بلکہ آپ کو اچھی بات کرنی چاہتے ہیں جس سے عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہلے چلے یہ تو فرسٹ ایٹ کے طور پر ہو گیا ایسے ہی میں ایک اور چیزیں میں آپ کی میڈیسن کی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ وہ لوگ جو دیکھیں پانی پانی کا بڑا مسئلہ ہے صاف پانی کا بہت مسئلہ ہے منرل وارٹر جو ہے جو فلٹر وارٹر ہے منرل دا کہیں گے اس کو فلٹر وارٹر کہیں گے فلٹر وارٹر اس وقت بہت بڑا ایک صحنت بن چکی ہے اگر آپ اسی پانی کو چاہتے ہیں یہ وحو نے بیس بات کو رکمنٹ کیا کہ اپنی بوٹل پلاسٹک کی بوٹل یا شیشے کی بوٹل میں پانی لیں اور ایک سے دو گھنٹہ آپ دھوپے رکھ دیجئے بہترین منرل وارٹر ہے سنریز اس میں سکروس ہوں گی اس میں سے بکٹیریز ختم ہو جاتے ہیں وہ پانی آپ پیجئے کوشی کریں کہ دھوپ میں زیادہ سے اگر ہم لوگ سٹیل کا برتن میں پانی رکھ کے اوپر اگر ہم کچھ نیٹ لگا دیں تو اس کے اوپر ہوگا یا صرف دھوپ لگنی چاہیے دھوپ لگنی چاہیے سنریز جو ہے وہ کراس ہو جائے تو وہ سارے بکٹیریز کو ختم کرتی ہے اللہ تعالی نے سورج کی روشنی میں بہت ایسا یعنی آپ کی تمام جراسیم پوری جسم پوری زمین کے جراسیم جو ہے ایک ختم کرتے ہیں سورج اور سورج کی روشنی جو ہے وہ آپ کی ٹاکسینز غیر آئی ہے وہ بڑا اللہ کا نظام میں جو ہے وہ بڑا ملفرد نظام ٹاکسین کی بات کی تو واقعی میں جب ہمیں پسینہ آتا ہے تو ہم لوگ گھبراتے ہیں بیسیکلی وہ ہمارے جسم سے گندے مواد جو ہے پانی کی صورت میں اور پسینے کی صورت میں یہی سے میں آگے بڑھتا ہوں وہ لوگ جو رات کو دات نہیں صاف کر کے سوتے ہیں اوہ یہ بڑا اچھی بات ہے ان کے موہ کی سمیل سے مچھر آتے ہیں استغفراللہ جن کچھ لوگوں کا پسینے ایسا ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو مچھر نہیں کارتا کچھ کہتے ہیں ہمیں مچھر چھوڑتا نہیں ہے تو ان کے اصل میں باڈی میں جو سمیل ہوتی ہے اس سے مچھر جو ہے وہ پہنچتا ہے لہذا کوئی شکرے کے رات کو آپ نہا کے سوئیں یا جسم پہ کوئی ایسی خوشبو لگا لیجئے جو میں نے چیزیں بتائی ہیں اس خوشبو کو پہتوں پہروں پہ لگا لیجئے اسکری وارٹر ہے یہ میں کہتا ہوں اسکری وارٹر جو ہے تمام سکن ڈیزیس کے لیے لاجوہ چیز ہے جو ہوتی اپ لگا لہ پہل پہل کریں یہ ہوتیوں کا پہنچتا ہے یہ چھوٹی سا ہے میں کہتا ہوں قسم سے یہ فوری طور پہ تیشو میں لگائیں آپ بھی آئے باہر سا ہوں گیا اس میں میں چند قطعے ٹیشو پہل گیا لیم بی لمبی سانسے نہیں ناک پہ رکھے دو تین چار پاند نہاک پہ گیا مجھا مجھے اٹھ گیا اسی طرح نزلہ خانسی، بخار گلے کوائیا کان میں انفیکشن ہونا دانتوں میں پرابلم آگئی کسی قسم کا فنگس ہے ایکزیما اور جیسے مچھر کاٹنے سے فوری طور پر سرخ ہو جاتی وہاں جگہ مسوروں کا سو جانا ہے بھی پریکٹیکل بتا رہی ہوں جی بہت زیادہ خارش ہو دیئے فوری طور پر ایک قطرہ لگا لیجئے مچھر کا جو کاٹے کا جو اس کا وائرس ہے وہ اس کو کل کر دیتا ہے اور سکن کو فیر کرتا ہے سکن پر جتنے داگ دبے جھریاں جھائیاں وغیرہ ہیں اس کو کور کر دیتا ہے سر اس میں کیا کیا اپنے انگریڈینز دال ہے جو یہ ون مین شو ہے یہ تو یہ سترہ قسم کے ست ہیں اللہ کی قسم ون مین شو ہے یہ تو یا رہی یہ بخار خانسی نزلہ ہر ایون کے آنٹوں کا انفیکشن لیور انفیکشن سٹمک میں آلسر اور دانتوں کا پرابلم یہ سمجھیں کہ یہ اگر آپ کی جب میں ہے تو آپ کا یہ ڈاکٹر آپ کے پاس پریشان نہ ہو ہر امرجنسی میں یہ کام آئے گا اور میں نے ڈنگی کے حوالے سے اور میلیڈیا کے حوالے سے ابھی چند دن ہوئے مریض میرے پاس فون کر رہے تھے کہ ہماری یہ مسئلہ ہو گیا ہے ڈنگی کا افیکٹ ہو گیا ہے میں نے فوراں کہا کہ آپ کے پاس اسکری واٹر رکھا ہے ماتھے پہ لگائیں بغلوں میں لگائیں پیروں کے طولوں پہ لگائیں ناپ میں لگائیں گردن پہ لگا لیجئے آپ دو گھنٹے کے بعد جو بتا ہے یہ فیور کیسا ہے دو گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا جی فیور کم ہو گیا ہے پسینے آگئے ہیں اور میں نے کہا اس کو تین چار دفعہ تین چار دن مسلسلہ پیتے بھی رہیں لگاتے بھی رہیں اچھا میں اس کا ایک اور طریقہ بتاؤں پھر آپ کہیں گے آپ کو تین اور دیج انہوں نے مجھے دیا نا تو مجھے پچھلے دنوں گلے کا وائرل ہوا تھا تو میں اس ٹیم سادے پانی سے لیتی تھی تو میں نے اس کے دو کترک گرم گرم پانی جب میں نے اس ٹیم لی میرا کان ناک سب ہی کچھ کھلیا ریلی اس کی جو اس ٹیم ہے مطلب آپ کے لنگز تک آپ جب لمبے لمبے ویسے تو سمپل میں بھاپ لیتی لیکن جب میں نے اس کی لینا تو نو ڈاؤٹ مجھے ایک تو پسینہ بھی آیا اور گلے کا جو ہے نا وہ پھر اسی پانی کا میں نے بعد میں جو ہے گارگل جب وہ نورمل ہوا تو میں نے اسی کے غرارے کیا کہ یقین کریں اتنا افیکٹیو ہے کہ میں ہنڈرڈ پرسن کہتا ہوں اس منی ڈاکٹر کو کوئی کوسٹلی بھی نہیں ہے ایک بار ضرور آپ یوز کر کے ضرور دیکھیں مست بھی یوز کہ آپ کو یقین کریں آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے اور اسکری صاحب اس کے ساتھ آتا ہماری کیپسول ہے اسکری گرین اور اسکری گولڈ یہ رکھا ہوئے ناظرین گولڈ ہے گرین ہے اسکری گرین رکھا ہوئے اصل میں میڈیسن اس لیے یہاں پر بتائی جاتی ہیں یہ شاپ پہ اویلیبل نہیں ہے اگر یہ شاپ پہ اویلیبل ہوتی تو ہم کبھی بھی یہاں ڈسپلی نہیں کرتے اس لیے کہ مارکیٹنگ جو نہیں کرتے تاکہ ہمیں فوری طور پر فیڈبیک بھی ملے اور فریش میڈیسن جو ہے یہ خود سیٹسفائی ہونا چاہتے ہیں آن لائن کال کیجئے آپ کو یہ پروڈریکٹ جو ہے وہ آپ کو ہم ڈیلیور کر دیں گے اس کا طریقہ کار آپ کو سمجھا دیں گے آپ پوری پاکستان میں پوری دنیا میں ہی ہیں ہماری پروڈریکٹ جا رہے ہیں اسکری گرین میں کیا فائدی ہیں بلڈ بناتا ہے کیا کرتا ہے ایک تو یہ کہ بلڈ کو نوریش کر دیتا ہے فون میں اکسیجن لیول بڑھا دیتا ہے اور جو امیون سسٹم اس کو سٹرونگ کر دیتا ہے اس میں بائیس آزار نیوٹیشنز ہیں اور یہ فوری طور پر جو ہے آدمی کی درد جو ہے جو کسی قسم کا اٹیک ہوتا ہے ڈینگی کا ملیریا کا یا اور کمزوری جوڑوں کا درد ہے کمر میں درد ہے کیونکہ اس میں بہت سارے پروڈرمز یہی پیدا ہوتی ہیں کہ آسابی کمزوری جوڑوں کا درد وغیرہ اور سر میں درد خاص طور پر ہوتا ہے ورمٹنگ شروع ہو جاتی ہیں یہ اس کو کنٹرول بھی کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو آسکری گولڈ ہے وہ لیور کو فوری طور پر اپیکٹیویٹ کرتا ہے اور لیور اور سٹرمک کا پروڈرمز کو ختم کر کے موہ کا کڑواپن کو بھی ختم کر دیتا ہے میری جو آسکری میجک کریم ہے وہ جو لوگ کھا نہیں سکتے دوائیاں یا وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر ریپیڈی ڈیزرٹ مل جائے تو آسکری میجک کریم جو ہے وہ لگائیں اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ یہ اصل میں ڈینو ٹیکنالوجی ہے اور یہ سٹیپ سیلز پر کام کرتی ہے جب سٹیپ سیلز پر کئی کام کرتی ہے تو طریقہ کا یہ ہے کہ یہ جیسی آپ اس کو خون کی یعنی شہرک پر لگائیں گے یہ فور خون میں حل ہو جاتی اور خون میں حل ہونے کے بعد یہ آکسیجن لیول بلڈ میں بڑھا دیتی ہے خون کی نالیاں کھول دیتی ہے اور اس طرح بلڈ فلو جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے اور جہاں جہاں کلوٹنگ ہے جہاں جہاں رکاوٹ ہے خون میں وہ نالیوں میں خون کی نالیوں میں یہاں تک کہ جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں وہ بھی نارمل ہوئے اور اسی طریقے سے جو کڈنی کے پیشنٹ ہیں جو کڈنی فیلیر کے پیشنٹ ہیں وہ بھی نارمل ہوئے اور یہ پورے باڈی میں بلڈ سرکولیشن نارمل کر کے خون کو طاقتور کر دیتا ہے ریڈ سیلز اور وائٹ سیلز کو بہت زیادہ وافر بغدار میں پیدا کرتا ہے میٹو کانڈریہ جو ہے وہ آپ کے باڈی میں وہ ایک فیکٹری ہے جو خون پیدا کرتی ہے بلڈ سیلز اور وائٹ سیلز بناتی ہے یہ میٹو کانڈریہ کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر کے اس میں سے طاقتور خون جو ہے بکری باڈی میں پیدا کرتا ہے اور بڑا ریپیٹلی ریزلٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تین چیزوں کا استعمال کریں آپ ڈینگی فیور سے ٹائی فیڈ سے کولرا سے ڈائریا سے سٹمک پرابلم سے شوگر بلڈ پیشر ہارٹ پرابلم جتنی بھی آپ کے اندر ایک سو بیس بیماریاں ہیں وہ تمام بیماریوں کو یہ دوہ کورت کرتی ہے اور کوئی اتنا وہ نہیں ہے جو میری میجک کریم ہے یہ اٹھانہ ہزار روپے کی ہے لیکن ہم اس کو آپ کے پروگرام میں اعلان کرتے ہیں خاص طور پہ تین ہزار کا ڈسکونٹ دے کر پندرہ ہزار کا ڈسکونٹ دے کر تو اسی طریقے اسکری وارٹر یہ ہمارا ایک ہزار کا ہے ہم آٹھ سو کا دے رہے ہیں اگر یہ تھوڑے سے پیسوں سے آپ کی زندگی بچ سکتی ہے جان بچ سکتی ہے آپ دوبارہ زندگی کی روشنی میں واپس آ جاتے ہیں تھوڑے سے پیسوں سے تو یقین بانیئے کہ یہ آپ کے لئے دعمت خدا وندی سے کم نہیں ہے مزر بردست کیا بات ہے صحیح آپ اسکری وارٹر فائی ونڈڈڈڈ کا کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے میرے یہاں پر جو سکرین پر آپ کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھ کے آئے ہیں تو آپ ان کو فائی ونڈڈڈ کا دیجی گا ناظرین آپ سن رہے ہیں تو یہ میری وجہ سے آپ کو فائی ونڈڈڈڈ یقین کریں یہ منی ڈاکٹر میرے کہنے پر رکھیں میرا دل سے یہ ہے کہ یہ بہت فائدے مند ہیں آپ جو نیم حکیم لوگوں کے پاس جو سو سو روپے دیکھ کے آپ جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ فرس ٹیٹ کے طور پر اس کو رکھیں تو میرے خیال میں آپ میں نے ابھی دیکھا ہے ابھی میں جنہ گیا تھا اباسی میں گیا تھا وہاں پر ہزاروں مریض باہر لیٹے میں ہیں کوریڈورز میں لیٹے میں ہیں میں نے وہاں جا کے کچھ ایسے مریضوں کو باقیدہ طور پر یہ اپنی پروڈیکٹس ہیں یا اسکری وارٹر خاص طور پر بہت غریب لوگوں کو گفت کی ہیں سر آپ بیل فیر بھی تو محاج سے گرد اس کی بارے میں بتائیں نا آپ نے سیلاب زدگان کے حوالے سے ہم نے راشد ویناس روڈ گلیمر مول اپنے کلینک کے بعد گیا ہے وہ کیمپ لگایا جس میں اب راشد ان کو کپڑے زوریات زندگی کی چیزیں عدویات ہم نے بہت فرام کی اور باقیدہ طور پر تھٹھا بدین اور سیون سندھ کے بہت ساری علاقوں میں کیا بہت سیچوشن کیا ہے سیچوشن کیا ہے سر وہاں آپ گئے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پانی ابھی اتر رہا ہے ہلکہ ہلکہ سن ہاں عیسدہ 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 اتر رہا ہے کیونکہ پانی کے نکاس کے رستے جو ہیں وہ بہت کم ہیں پھر یہ ابھی جو سیون کا بند توڑا ہے اس سے بہت زیادہ علاقہ زیرہ آب آگیا ہے آئے اللہ اور پھر یہ چمن کا علاقہ جو ہے چمن خاص طور پر پورا ڈوب گیا وہاں پر جو پانی کی ایک جگہ پر ہم نے دیکھا تیس فٹ پانی اوپر آیا ہوا تھا کیونکہ وہ بالکل پوری پوری آبادیاں کہتے ہیں لوگوں کی گھر کے نام پورا پہاڑوں کے دامن میں ہے چمن تو چمن تو نظری نہیں آرہا ایسی بہت ساری آبادیاں چمن اجڑ گیا بالکل ایسی بہت ساری آبادیاں جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے ختم ہیں اللہ لوگ جو اب میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو صحیح معنوں میں حقیقت دیکھی جائے کہ کتنے لوگ اس میں تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس حیلاب سے تو یہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی دادات ہیں اللہ آپ کی ویل فیر کس نام سے آپ ورکنگ کریں میں خاکسار تحریک کے زیرے تمام جو ہے ہمارا پوری پاکستان میں کیمپنگ ہو رہی ہے اور سندھ بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں ہمارے سینکڑو کارکن جو ہیں باقعدہ لے کے گئے ہیں وہاں پر امدادی سامان لے کے جا رہے ہیں پہنچا رہے ہیں اور یہ ایک خاکسار تحریک جو ہے انیس سو تیس سے باقعدہ طور پر ہندوستان میں کام کرتی رہی اور یہ انر فریڈم پیدا کرتی ہے لوگوں کا وینڈرس دیتی ہے لوگوں کو عوام کو شعور دیتی ہے اور ان کو ان کی کردار سازی کرتی ہے انہیں یقین اور ایمان کی کیفت میں لے کر آتے ہیں ہم ان کی باقعدہ طور پر کونسلنگ ہوتی ہے ان کو وہ جو ہمارے ورکسات میں خاکسار ساتھی جو مجاہد کام کر رہے ہیں وہ کسی بے لوس ہیں بے غرض ہیں اور اپنا خاتے ہیں اللہ کا گاتے ہیں آئے اللہ یہ سمجھے کہ یہ ایک ایسی انر فریڈم پیدا کرنے والے خاکسار جو ہیں وہ اپنے کہتے کہ اب معافضہ نہیں لیتے کسی بھی قسم کا اور وہ خدمت خلقی تقسیم ہندوستان اور پاکستان کی جب ہوئی تھی تو خاکسار تحریک نے بڑا ہی خوبصورت کردار ادا کیا اور آج بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے اور پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ابھی بھی وہ اپنے سینے چوڑے کر کے اپنے دلوں کو فراغ کر کے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا کے ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جن کو ضرورت ہے خاکسار تحریک کا ایک بڑا کردار ہے ہر لحاظ سے ہمارے مسلمانوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایسے تمام لوگوں کے لیے اور جو لوگ آگے بڑھ کے کام کرے ہیں اور خاکسارے تحریک کو اسپیشلی میں تینکس کرتی کیونکہ وہ بے شک اپنے نام کو فرنٹ پر نہیں لانا چاہتے لیکن کام وہ فرنٹ مین کا ہی ادا کر رہے ہیں اچھا جی آپ ماشاءاللہ ابھی بھی خاکسار تحریک سے ابھی تک لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بڑی بڑی عزاز کی بات ہے سر آپ ابھی تک اپنی ماشاءاللہ میں وہ امیر ہیں اسلام آباد کلی میں وہاں پر کر رہے ہیں کام ماشاءاللہ پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں ہمارے ورکر جو ہیں وہ بے لوس خدمت کرتے ہیں میں کہتا ہوں خاکسار تحریک میں واحد ایک تنظیم ہے تحریک ہے جس میں سب سے زیادہ میند کرنے والے کارکن موجود ہیں جن کو کوئی بے غرض بے لوس ہیں وہ ہی بے گھری تھے میں وہ ہی دیکھ رہی تھی انجام دیتے ہیں اپنی خدمات سارا انجام دے ہیں اچھا اس میں آپ لوگ ڈوک سب سے ملنا چاہیں تو ڈوک سب بھی بتائیں گے ان کے نمبر بھی سکرین پر موجود ہے ڈوک سب اپنے ایڈریس وکرہ بتائیں گے لوگ آپ کو کوئی ہلپ کرنا چاہے تب بھی آسکتے ہیں اور اگر آپ کے ایزا پیشنٹ بھی آنا چاہے تو میرا کاؤنٹ نمبر سکرین پر آجائے گا آپ ریپیڈ پروگرام میں بھی دیکھ لیجئے گا یہ پروگرام ریپیڈ بھی ہوتا ہے غالباً رات کو بارہ بجے بارہ بجے ریپیڈ ہوتا ہے پھر یو ٹیوب پہ بھی چینل پہ بھی آپ اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اس پروگرام کو اصل میں نمبر تو ہے وہ آپ سے بھی نافتہ کر سکتے ہیں لوگوں سے لوگوں تک یہ پروگرام بھی پہنچیں بلکل بلکل بھی ہو اور میرا ایڈرس نوٹ کر لیجئے میں راشد منحس روڈ گلیمر مال نزد لاسانیا ریسٹورنٹ میں میرا اسکری طب بن ابی کے نام سے کلینک ہے مطب ہے صبح گیارہ سے رات نو بجے تک کھلا رہتا ہے میری ٹائمنگ گیارہ سے دو اور شام چار سے نو ہیں تو میرا موبائل نمبر بھی چل رہے ہیں اس پہ بھی آپ رابطہ کر کے اپنا اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں جو دور دراز لوگ ہیں وہ باقیدہ طور پر ویٹس ایپ پر اپنا مکمل میسج ڈیٹیل سے بھیج دیں اپنی رپورٹس بھیج دیں اور فوری طور پر مجھے رنگ بھی کر کے بتا دیں کہ جی ہم نے رپورٹس بھیج دیں تاکہ میں اسی وقت چیک کر کے آپ کو اس کا حل بھی بتا دوں تو یہ تو میرا کراچی کا ایک وہ ہے میرا اسی طریقے سے پنجاب کا دورہ بھی رہتا ہے بلوچستان کا اور صبح جو ہے ہمارا کے پی کے میں بھی میرا ٹور رہتا ہے لیکن چونکہ آج کل سیلا کی صورتحال ہے اور ہم اپنی خدمات سارا انجام دے رہے ہیں میری یہاں موجودگی کراچی میں بہت ضروری ہے تو میں ابھی کراچی میں ہوں انشاءاللہ انقریب ہے پنجاب اور کیپی کے بلوچستان وغارہ کا بھی وزٹ کر کے مریض بھی دیکھوں گا تو کیونکہ ابھی ہم یہاں سے راشن اور دیگر چیزیں لے کر مختلف علاقوں میں لوگوں کے لیے وہ کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ آپ سب لوگ دعا کریں کہ ہمارے ملک میں جو یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں یہ بیماریاں اللہ تعالی ان سے سب کو بچائے میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی خوفناک صورت جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے اور جو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ ان پر عمل بھی کیجئے اور کچھ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں ابھی بتانا بھی چاہتا تھا لیکن وقت کے قلت کے باعث جو ہے میں آپ کو وہ نہیں بتا سکرا آپ مجھ سے فون پر بھی لیجئے مزید ایسی چیزیں بتاؤں گا جو آپ گھر پہ بیٹھے تمام چیزیں اپنا گھر میں اپنا علاج کر سکتے ہیں شکریہ روک صاحب بہت اچھا لگا اور میں آپ کی جانب سے بھی ناظرین کو آپ کا بہت شکریہ لیکن پھر بھی میں آپ کا ایک میسج دے دیتی ہوں جس طرح روک صاحب مرشلہ ہیلتھ کے لیے انہوں نے پورا کلیئر بتا دیا ان کا نمبر بھی سکرین پر موجود ہے آپ ان سے جا کے جو بھی اللہ نہ کرے آپ کو کوئی پابلم ہے تو آپ اپنی ٹریٹمنٹ کیلئے جائیں لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جو کہا کہ میں ایک زیر بات ہے خاکسارے تحریک سے ایک جڑے وہاں ہوں اور تمام سے آپ زدگان کی ہلپ کریں تو ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ پیسوں کی مدد سے ہی کریں بلکہ آپ جو بھی آپ کے پاس اگر آپ ایزا پیشنٹ بھی جا رہے ہیں اگر آپ ویسے بھی ان کی مدد کرنا چاہیں آپ کے بچوں کے یوز کپڑے ہیں آپ کے پیرنٹس کے ہیں جو آپ استعمال نہیں کرتے چپل ہے جو بھی ایسی چیز ہے جو سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم اس کا بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں تو ہم ان کو دے دیں تو زیادہ اس کو سافت سترہ کر کے دھوکے آپ ان کو دے سکتے ہیں کاش ظاہر سی بات ہیں ہم لوگوں نے یہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ ہیلپ کریں اور ہمارے پر پیسے نہیں ہیں تو ضرور ہی نہیں آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ ان کو دے سکتے یہ بھی آپ کی مدد ہی کاؤنٹ کرے گی انشاءاللہ پھر ملاقاعت ہوگی ابرتے سورج کی طرح اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی